سلام کون فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیرد سے ہوں گے ویلکم ٹو سائی کا مسئدار آج بنائیے میں نے میٹھی ٹکیا بہت آسان ہے اس کو بنانا لیکن اس کے لیے آپ کو ریسپی اند تک دیکھنی ہوگی سارے ٹپس کو فالو کرنا ہوگا اور جو میں آپ کو ریسپی کے میجرمنٹس بتاؤں گی اس کو بھی بہت دھیان سے آپ کو دیکھنا ہے اس حساب سے ساری چیزیں لینی ہے تو آپ کی پوریاں بہت ہی خستہ اور بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوں گی تو چلیں یہ ریسپی میں سٹارٹ کرتی ہوں آپ سار شیئر کرنا تو ٹکیا بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگی میدہ اور میدہ کا وزن میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے 400 گرامز میں آپ کو کپ سے میجرمنٹ اس لیے نہیں بتا رہی ہوں کہ اگر میجرنگ کپ نہیں ہے تو سب کے گھروں میں کپوں کا سائز ریفرنٹ ہوتا ہے تو اس میں میجرمنٹ پر گڑ بڑ ہو سکتی اس لیے میں آپ کو ویٹ سے سارے میجرمنٹ شیئر کر رہی ہوں تو 400 گرامز میں نے میدہ لی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے شکر یہ میں نے 200 گرامز شکر لی ہے اور اس کو میں نے مکسر گرینڈر میں ڈال کے اس کو باریک پیس دیا ہے شکر کا پاوڈر ہمیں یوز کرنا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے سوژی یہ وزن میں سوژی جو ہے 60 گرامز کے قریب ہے کپ میں آپ کو بتاؤں تو یہ 1 تھرڈ کپ کے قریب سوژی ہے اگر آپ کے پاس سموٹی سوژی ہے تو اس کو ایک بار مکسر گرینڈر میں تھوڑا سا چلا لی جیگا باریک کر لی جیگا اس کو کیونکہ اس میں ہمیں باریک سوژی ہی یوز کرنا ہی ہوتی ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ناریل کا پاوڈر جو جیسی کیٹیڈ کوکونٹ ہوتا ہے تو وزن میں یہ جو ہے تقریبا 30 گرامز کے قریب ہے اب اس مکسر کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ سفید تل یہ میں نے تقریبا 1.5 ٹیبل سپون کی قریب تل لیے آپ 2 سے 3 ٹیبل سپون کی بیچ میں یہ آپ تل لے سکتے ہیں اور ساتھ پیس میں ڈالیں گے ہم 2 چھٹکی کی قریب 1.4 ٹی سپون کی قریب نمک شکر اس سے بہت اچھے سے کھل کر آتی اس لئے نمک ضرور ڈالی گا 2 پنچ اب ایک اور ضروری چیز جو کی اس میں میشورمنٹ کے ساپ سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے یہ دیسی کی اس میں آپ گھی ڈالیے گا تیل مت use کیجے گا بھلے آپ دیسی گھی ڈالیں یا پھر ڈال گھی ڈالیں گھی میں نے لیا ہے 1.3 کپ اور وزن میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ تقریبا 70 گرامز کی قریب گھی ہے گھی آپ کو پگھلا کر ہی میشورمنٹ لینا ہے اس کا جماوہ گھی نہیں لیں گے ونہ اس کا میشورمنٹ گڑ بڑ ہو جائے گا اب اس میں ڈال دیں گے الائچی پاوڈر 1 ٹی سپون کی قریب میں نے الائچی پاوڈر لیا ہے اگر آپ کے پاوڈر پیسا ہوا نہیں ہے تو جب آپ شکر پیس رہے ہو تو اس ٹائم آپ شکر کے ساتھ 8 سے 10 ہری لائچیے اس میں ڈال دیں اور شکر کے ساتھ ہی ہری لائچیے ابھی مکس کر کے اس کو پیس لیجے تو ان ساری چیزوں کو پہلے ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے گھی کو جو ہے نا میدہ شکر کے اندر سوژی کے اندر بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں تو اس کے لیے ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس مکسٹر کو آپ جو ہے نا جیسے میں آپ کی دکھا رہے ہیں اس طریقے سے رب کریے تاکہ جو ہے گھی جو ہے نا ایوینلی آٹے کے اندر مکس ہو جائے تو اس ٹیپ کو ایک سے دو منٹ ضرور دیجے گا یہ سٹیپس میں سمت کیجے گا میں جو بھی آپ کو ٹیپس اور سٹیپس بتا رہی ہوں اس کو اگر آپ طریقے سے فالو کریں گے سارے سٹیپس کو تو پوری ہیں جو ہے نا بہت ہی پرفیکٹ بن کے تیار ہوں گی تقریباً دو منٹ میں نے میدہ کو اور گھی کے ساتھ بہت جیسے مکس کر لیا ہے اور دیکھیں اس کو جب آپ مٹھی میں باندیں گے نا تو یہ اس طریقے سے جڑ جائے گا تو بال جیسی بن جائے گی اس کی تو اس کا مطلب ہے اس میں گھی جو ہے نا بلکل پرفیکٹ ریشیو میں ہے تو آٹے کو میں یہاں پر گوند رہی ہوں پانی سے ابھی تمہیں نے فلحال ایک کپ پانی لیا ہے سارا نہیں ڈالیں گے رک رک کے ڈالیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر میں کتنا پانی میں نے یوز کیا بہت سے لوگ پانی کی جگہ دودھ یوز کرتے ہیں مگر اگر آپ دودھ یوز کر رہے ہیں تو اس کا دھیان رکھئے گا کہ دودھ پر جو ہے نا آپ کا جو ملائی اتراوہ جو دودھ ہوتا ہے نا یا پھر آپ لو فیٹ یا سکم ملک جو دودھ ملتا ہے یا تو آپ وہ یوز کیجے یا پھر ایک سے دو بار ملائی اتراوہ دودھ یوز کیجے گا کیونکہ اگر فل فیٹ والا اگر ہم اس میں دودھ یوز کریں گے تو اس کے اندر چکنائی جو ہے زیادہ ہو جائے گھی کی بھی چکنائی آ جائے گی اور پھر دودھ کی بھی چکنائی ہوگی تو اس سے پوریاں جو ہے نا پھٹنے کا ڈر رہتا ہے اور آنٹہ جب سارا اکھٹا ہو جائے گا تو ہم نے کم سے کم تین سے چار منٹ آنٹے کو اچھے سے گوننا ہے اس کو اچھے سے نیٹ کرنا ہے تاکہ آنٹہ جو نا اچھا چکنا ہو جائے اور ساری چیزیں جو نا ایک جانوں کے مکس ہو جائیں اچھا ان پوریوں کا آنٹہ جو نا ہم نے تھوڑا سا سخت لگانا ہوتا ہے جیسے کہ ہم پر آٹے یا روٹی کیلئی بناتے ہیں آنٹہ دلکہ سے اوپر گھی لگا کے اس کو ڈھکے رکھوں گی تاکہ اس کے اوپر پپڑی نہ جمی سوکھے نہیں اوپر سے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آٹے کو جو ہے میدہ کو ریس دینا بہت ضروری ہے تو آدھا گھنٹہ جب گزر جائے گا اس کے بعد پھر ہم پوریاں بنانا شروع کریں گے تو چلیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب فٹا ورچ سے میٹھی پوریاں بنا لیں گے کیونکہ مین جو ٹپس ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ آٹا گوننے میں اور میزرمنٹس بھی ہوتے ہیں تو ایک بار میں نے جو ہے ایک سے دو بار میں نے اس میں آٹے میں مکھی مار لیے اور میں نے اس کو تین پورشنز میں ڈیوائٹ کر دیا اگر آپ بڑی ٹیبل وغیرہ بڑی جگہ پہ بیل رہے ہیں تو آپ چاہیں تو پورا آٹا بھی ایک بار میں بیل سکتے مگر کیونکہ میں کیچن کی کاؤنٹر ٹاپ پہ بیل رہی ہوں تو میں یہ تین حصو میری بنا کے اس کو اور پھر بیلیں گے تو یہ میں نے ایک پیڑا لے لیا ہے اچھا اس کے لئے سرفیس پہ آپ کو کوئی سکھا میدہ یا الگ سے کچھ گھی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کو سمپلی تھوڑا سا ہاتھوں سے بڑھا لیں اور باقی اس کو بیلن سے ہم بڑھائیں گے تھکنس جو اس کی آگئی اچھا سے آدھے سنٹی میٹر کی آن سپس کی تو پھر ایک فوک کی ہیلپ سے اس کے لئے پہلے ہم اس کو پرک کر دیں گے اسے کیا ہوگا جہاں پوریاں تلیں گے تیل میں تو وہ پوریوں کی طرح پھولیں گی نہیں یہ ٹکیاں جو ہے نا من اگر آپ اس میں چھید نہیں کریں گے تو یہ اکسا ایسا ہوتا ہے کہ تیل میں جانے سے اگر خاص طور سے تیل اگر تھوڑا گرم زیادہ ہو گیا آپ کا تو یہ فوراں جو ہے پف اپ ہو جائیں گی پوریاں بن جائیں گی تو ہمیں ٹکیاں بنانی ہیں تو یہ فوک سے میں نے اس میں نشان لگا دیئے اور اس کے بعد کوئی بھی آپ گول کوکی کٹر لے لیں گلاس لے لیں میرے پاس یہ ایک بوٹل تھی ہے اس سے جو ہے میں نے اس میں ٹکیوں کو جنہ اس سے کٹ کر لیا ہے اور یہ جو ایجز جو ہیں اس کو واپس سے آپ ریپ کر لیجئے اس کو واپس سے اس کا پیڑا بنا لیجئے اور اگر آخر کا پیس بچا ہے تو یہ بالکل آپ کا اسی کو یہاں پیڑا بنا لیں ورنہ جو بچا وہ آٹا ہے اس کے ساتھ مکس کر کے دوبارہ سے اسی طریقے سے آٹی کو بیل کے اور اپنی ٹکیوں پر جو نام فوک سے پرک کر کے اور اس کو کٹ کر لیجئے تو چلیں اب اس کو پوریوں کو جو ہے ٹکیوں کو تل لیتے ہیں تو ٹکیوں کو تلنے کے لیے میں یہاں پہ دیسی کی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دیسی کی کا استعمال کریں ڈالڈگی کا استعمال کریں تیل کا بھی استعمال ہو سکتا ہے فرائن کے لیے لیکن گھی سے جو ٹکیوں میں جو خستہ پناتا ہے وہ تیل سے نہیں آتا ہے اور اس لیے جب آپ آٹا گن رہے ہوں تو اس میں تیل بلکل بھی مد ڈالیے گا اس میں ڈالڈگی ہے دیسی کی ہی ڈالیے گا گی کو جو ہے ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بس اس کو گی ہمارا میلٹ ہو جائے اس کے بعد فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیجے پورا پروسس ٹکیوں کو فرائے کرنے کا میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی ہوگا کسی بھی پوائنٹ پہ آپ نے فلیم کو تیز نہیں کرنا ہے ونہ ٹکیوں پہ اوپر کلر آ جائے گا اور وہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی اور تقریباً دو سے تین منٹ باد آپ ٹکیوں کو ہلکی ہاتھ سے چمٹے کی مدد سے یا پھر اس پیٹولا کی ہلپ سے اس کو پلٹ دیجے اور ہر ایک سے دو منٹ دو منٹ باد تقریباً آپ جویں ٹکیوں کے سائٹس پلٹتے رہیے گا تاکہ دونوں طرف ایون لی کلر آئے اور ایک بار کا دھیان رکھیے گا کہ پین کے اندر آپ اتنی ہی ٹکیاں ڈالیے گا جتنی آپ کمفرٹیبل ہوں اس کو سائٹس پلٹنے میں دا اوورکراؤڈ مت کیجے گا ونہ ٹکیوں کو پلٹنے میں پرشانی ہوگی پھر وہ ٹوٹ جائیں گی کیونکہ اس ٹائم ٹکیاں بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں تو تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگیں گے ٹکیوں پر دونوں طرف سے اچھا خوبصورت سا کلر آنے میں دیکھیں بلکل پرفیکٹ ٹکیاں بنی ہیں کہیں سے بھی نہ یہ ٹوٹی ہیں اور نہ ہی یہ پھیلی ہیں لیکن یہ ابھی بھی بہت سوفٹ ہیں اس پوائنٹ پر آپ کو لگ سکتا ہے کہ کلر تو آ چکا ہے پانچ سے چھ منٹ بھی ہو گئے لیکن ابھی بھی سوفٹ لگ رہی ہیں آپ کو اس کیا فکر نہ کریں کیونکہ ابھی بہت گرم ہے اس کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے جب یہ تھنڈی ہو جائیں گی تو یہ جو ہے پرفیکٹلی کرسپی ہو جائیں گی اچھا آپ نے ایک چیز اور دھیہاں رکھنی ہے کہ آپ نے ٹکیوں کو نہ تو ٹیشو پیپر پر رکھنا ہے نہ پلیٹ پر رکھنا ہے ہو سکے تو کسی چھنی وغیرہ میں رکھی گا یا ایسا برطن جس میں نیچے چھے دھو تو اس سے کیا ہوگا کہ ہوا سرکلیٹ ہوتی رہے گی اور یہ دونوں طرف سے ایون ٹھنڈی ہو جائیں گی تو یہ سوگی نہیں ہوں گی اچھا جب آپ نیکس بیچ ڈالیں ٹکیوں کا گھی کے اندر تو ایک منٹ لیں فلیم کو پہلے بند کر دیجئے گا تاکہ گھی کا جو نا ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہو جائے اور پھر سے دوبارہ سے اس کو لو فلیم پر کھول لیجئے گا گیس کو تو سیم طریقے سے میں نے ساری ٹکیاں فرائے کر کے ڈکھ لیے دیکھیں اور کوشش کر کے میں نے سارے ٹپس جو ہیں اور ساری ڈیٹیل میں یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن سٹیل اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو فیل فری کی آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں جو ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ٹکیاں کتی اس ویڈیو کو لائک کیجئے فیملی فرینڈ سکیٹس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا